اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ 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 محمد رسول اللہ آمین و آفر دعوانا الحمدللہ و بالعالمین موسیقی ہلدوانی سے تصویریں واقعی درانے والی سامنے آ رہی ہیں پر گودی میڈیا کی تصویروں کو آپ دیکھیں تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ صاحب ہلدوانی کے لوگ تو ڈرے ہوئے ہیں اور اس لیے سڑکوں پر نکل کر کے وہ احتجاز کر رہے ہیں پر یہ ڈر ہلدوانی کے لوگوں سے زیادہ اگر کسی کے سینے میں دھتک رہا ہے تو وہ ہے شاشن اور پرشاسن اور ریلوے ویباق جہاں اب شاہن باق کی مہیلاؤں میں جھلکیاں دکھنے لگی ہیں شاہن باق کی جس کی تصویریں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور کس طریقے سے مہیلائیں رو رو کر کے دعا مانگ رہی ہیں ایک بار اس پورے ویڈیو پر نظر ڈال لیجئے قبل کو آمین قبول فرمانا یا اللہ جس کسی نے بھی دعا کے باستے یارب کہا جس کسی نے بھی دعا کے باستے یارب کہا کر دے سبی کی آرزو بے قصو مجبوروں کی دعا اور دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے سامنے ہو گمت خضران لبیہی صداق لا الہ لا الہ لا الہ اللہ 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 محمد رسول اللہ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین تمام خواتینیں ابھی ایسے ہی بیٹھی رہیں اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو پیش کرتی رہیں اور ابھی اور تیبی ہیں میری ماں بہنیں سب یہاں بیٹھی ہیں ان سے میری ایک ہی گجارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ تحجد کی نماز کے لیے سب اٹھیں اور تحجد کی نماز پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ کبھول ہوگی اور خوشی ہو رہا ہے آپ کو اس پریشانی سے نجات چاہیئے حضرت علی حضی اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا علی میں بہت پریشان ہوں تو حضرت علی نے فرمایا کہ استغفار پڑھو کیا پڑھو استغفار پڑھو پھر دوسرا شخص آیا تو وہ بھی کہنے لگا میں بھی بہت پریشان ہوں حضرت علی فرماتے ہیں استغفار پڑھو تیسرا آیا تو تیسرے کو بھی ترقید کریئے کہ استغفار پڑھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے سامنے استغفار ہے ایسی کتاب ہے جو تمہیں ہر چیز سے نجات دے سکتی ہے ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات دے سکتی ہے تو میری پیاری ماں بہنوں بیٹیوں جتنی بھی ہیں جتنا ہو سکتا ہے استغفار کا ورد کر دیئے پیچھے تک جہاں تک میرے آواز جا رہی ہے وہ سب میرے ساتھ میں پڑھئے استغفار اللہ استغفار اللہ استغفار اللہ آپ نے دیکھا کہ مہلائیں جو ہیں وہ دعائیں مانگ رہی ہیں اور دعا ختم ہونے کے ترنس بعد اپنے گھروں کا رکھ کرتی ہوئی یہ مہلائیں دکھائی تھی جہاں کئی کلومیٹر تک صرف اور صرف حلدوانی کی مہلائیں دکھائی دے رہی تھی اس ویڈیو پر نظر ڈالیے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے اس نے دکھائی دیں اس نے دکھائی دے رہی ہے موسیقی 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 آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے حلدوانی اب شاہن باغ بننے والا ہے جسے سوچ کر کے ہی اب کاپ اٹھا ہے پرشاسن جس کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں کہ ہزاروں کی سنکھیا میں مہیلائیں جو ہیں وہاں اکٹھا ہو کر کے لوگوں کے سامنے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہی ہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ٹال کر کے حکومت کو بتا رہی ہیں کہ آپ کی تانہ شاہی کا جواب جو ہے وہ اسی طریقے سے دیا جا سکتا ہے کیسے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے ایک بار اس رپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں اترکھن کے حلدوانی میں کئی دنوں سے اسطحانیے لوگوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول رکھا ہے ویروت پردرشن کرنے والے لوگوں میں زیادہ تر مسلم مہیلائیں دیکھی جا رہی ہیں انہوں نے اپنے ہاتھوں میں بینر پوسٹر اور تلکھیاں لے رکھا ہے جس پر سرکار سے سوال کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ آخر بھید بھاو کیوں کیا جا رہا ہے ویروت پردرشن کا ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے لوگ پردرشن کی تلنا ناغرکتہ سنشودھن قانون کے خلاف شاہین باغ میں چلے پروٹس سے بھی کر رہے ہیں جس نے حکومت کی چلے ہلا کر کے رکھتی تھی آخر یہ ماملہ کیا ہے وستار سے آپ کو بتا دیں کہ ہائی کورٹ کے آدیش پر اتراخن کے حلدوانی میں ریلوے کی اور سے اتکرمن ہٹایا جا رہا ہے ریلوے کی 78 اکڑ زمین پر بنے 4,335 گھروں کو توڑا جانا ہے اس بیچ اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کے دائرے میں آنے والے لوگوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے سوشل میڈیا پر اس پر جم کر ہنگامہ مچا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ہیشٹیک حلدوانی سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اتراخن سرکار اور ریل منترالے ایک ورگ وشیش کے لوگوں کو جانبوچ کر کے ٹارگٹ کر رہی ہے لوگ اس اتکرمن ہٹاؤ ابھیان کا ویروت کر رہی ہیں ٹوٹر پر چل رہے ٹرینڈ میں قطیت اتکرمن کاریوں کو مجبور اور بیوست تھہرائیا جا رہا ہے ٹھٹورتی ٹھنڈ میں ریل منترالے کی اور سے جاری آدیش کے خلاف بیٹھے لوگوں کے ماملے کو زوردار طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے پردرشن کر رہے لوگوں کے ساتھ ایک جڑتہ بنائے رکھنے کی بھی باتیں کہی جا رہی ہیں ریلوے کی اٹھتر ایکر زمین پر بنے تیتالیس سو پیسٹھ گھروں کو ٹوڑنے کا آدیش دیا گیا ہے وہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا وستحапن کیا جائے ان کے رہنے کی بیوستہ کی جائے اس سے پہلے انہیں بے گھر نہیں کیا جائے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پوروج کئی دشکوں سے اس زمین پر رہتے آئے ہیں ریلوے اب اس کو اپنی زمین کیسے بتا سکتا ہے نینیتال ہائی کوٹ کے آدیش کے باد اتکرمن کاری ہٹانے کی کاروائی پر راجنیتی بھی گرم آ گئی ہے راجنیتک ڈل میدان میں اتر آئے ہیں ہلدوانی سے کانگریس ویدھائی سمیت ہردی دیش نے کہا کہ ہم نے اس ماملے میں ہائی کوٹ میں اپیل کی ہے امید ہے کہ فیصلہ جنتہ کے پکش میں آئے گا وہی نینیتال سے بھادفہ سانسط اور کیندری منطری اجے بھٹ نے اس مددے پر کہا ہے ہم ہائی کوٹ کے آدیش کے خلاف نہیں جائے جا سکتا پر ہائی کوٹ کے اس فیصلے کو سپریم کوٹ میں چنوٹی دے دی گئی ہے جس کی تصویر کل کلیر ہو جائیں گی کہ ہلدوانی کے لوگوں کا کیا ہوگا پر جس ہزاروں کی تعداد میں مہلائیں وہاں اکٹھا ہو رہی ہے اس نے سرکار کو ایک الٹیمیٹم اور میسیز دے دیا ہے کہ آپ کی ظلم زیادتی کے خلاف ہم اسی طریقے سے سڑک پر آ کر آواز کو بلند کرنے کا کام کرتے رہیں شکریہ